بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اکتلاف رہ کے ساتھ میں افتخار کا آدمی ملین ڈالر کوئسشن یہ ہے کہ تحریک انصاف کو آٹھ سبٹمبر کے جلسے کا فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے دوسرا سوال یہ کہ علی من گھنڈاپور کا اصل کردار کیا ہے یہ دو سوالوں کے جواب جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آٹھ سبٹمبر کے جلسے کے بعد بظاہر تحریک انصاف کے ساتھ دو بڑے کام ہوئے اس کی مرکزی قیادت کے اخلاف مقدمات درج ہوئے مقدمت پہلے بھی درج ہوتے رہے ہیں لیکن اس بار یہ ہوا کہ عراقی نے اسمبلی کو پارلیمنٹ کے اندر گس کر گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کے علاوہ وزیر اللہ کیپی کے اور جلسے کے مرکزی آرگنائزر آٹھ گھنٹے اس پوری صورتحال میں جب گرفتاریاں ہو رہی تھی پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی تو وہ لا پتہ رہے ان کے بارے میں بہت سی کہانیاں اس وقت گھوم رہی ہیں ان کہانیوں کی کیا حقیقت ہے اس میں کتنا فسانہ ہے کیا ان کو بھی اپنے قائد محترم کی طرح چپیڑے پڑی ہیں یا بات اس سے کہی زیادہ آگے کی ہے اور ان کا جو جوش و جذبہ تھا وہ اچانک تھنڈا کیوں پڑا ہے کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ وزیر اللہ کیپی کے بیمار پڑ گئے ہیں آٹھ گھنٹے والی جو کہانی ہے وہ بھی آپ کو اس کے حقیقت بتائیں گے دوسری بڑی خبر دوسری بڑی خبر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے حوالے سے ہے پارلیمان کے حوالے سے ہے آج پوری پارلیمان سراپہ احتجاج بنی ہوئی تھی کہ پولیس جو ہے وہ پارلیمان کے اندر گسی ہے اور اس نے پارلیمان کے اندر گس کر عراقین اسمبلی کو گرفتار کی ہے یہ تمام منتخب عراقین اسمبلی ہیں پارلیمان کو آئین نے تحفظ دیا ہوا ہے جہاں پر پولیس تو بڑی دور کی بات ہے پرندہ بھی پرنی مار سکتا فوج بھی نہیں گس سکتی آئین قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو جب تک پاکستان کا آئین موجود ہے تب تک کوئی بھی ادارہ اس کے اندر گس کر ان کو گرفتار نہیں کر سکتا ویسے بھی پارلیمان کے اندر جو تقاریر ہوتی ہے جو باتی ہوتی ہے ان کو عدالت بھی نہیں پکڑ سکتی تو اتنی مقدس ایوان میں سے جو گرفتاری ہیں ہوئی ہیں اس میں بڑا شور مچ ہے تو سپیکر کومیس امبلی نے اس پہ ایکشن لیا ہے وہ ایکشن کیا ہے آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ جنرل فیدرمی سے تحقات مکمل ہو گئی ہیں ان کے کیس میں تقریباً دو سو افراد کو گرفتار کر کے تحقات کی گئی ہیں اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ہورائی کورڈ نے نادرہ کے چیرمن لیفٹرین جنرل محمد منیر افسر کو عودے سے ہٹانے کے خلاف اپیل منظور کر لیا ہے اور سنگل بینچ کا فیصلہ موتل کر دیا ہے لیفٹرین جنرل محمد منیر نادرہ کے چیرمن کے عودے پر بحال ہو گئے ہیں اس کے علاوہ امران خان کو توشہ آنا کیس میں سزا سنانے والے جج کے خلاف کے پی کے حکومت کی انتقامی کاروائیاں جاری ہیں ان کے خلاف ایک کیس ہے سرکاری رازے پر قبضے کا تو بنو کے جنویشن مجسد نے سپیشل جج ہمائیوں دلاور کے ورنگ گرفتاری جاری کر دیئے ہیں نہ صرف ان کے بلکہ ان کے بھائی صادق دلاور والد دلاور خان کے بھی ورنگ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اس کے علاوہ پی ٹی اے کے کل رات کو مزید کئی لوگ گرفتار ہوئے ان کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کچھ لوگ جو ہے وہ چھوڑ دیا گئے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جو کام نو مئی نہیں کر سکا وہ کام آٹھ سپٹمبر کے جلسے نے کر دکھایا اور پی ٹی اے کا یہ خدشہ درست ثابت ہوا ہے کہ ایک اور نو مئی ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور وہ ہو چکا ہے تو ذرا پی ٹی اے والے دل پر ہاتھ رکھ کر دو منٹ سلی سے اس بات پر غور کر لیں کہ اگر تحریک انصاف کی قیادت آٹھ سپٹمبر کے جلسے میں بیہیو کرتی اور فوج پر تنقید کی بجائے سیاستی قیادت کو نشانہ بنا لیتی سیاستدان ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں ایک دوسرے کے سیاسی قیادت جو ہے یا سیاسی جماعتیں ایک دوسرے خلاف اسی طرح کی بلو دا بیلٹ الزام تراشی کرتی ہیں لیکن ادارے جنہیں آئین نے تحفظ دیا ہوا انہیں فوج اور عدلیہ یقینی طور پر وہ ادارے ہیں جن کے حوالے سے آپ بلو دا بیلٹ نہیں جا سکتے اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا یعنی حکومت پر تنقید ہوتی فوج پر کم ہوتی اور دشمنی کے بجائے اگر میانہ رمی سے بات کر لی جاتی تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی پی ٹی اے کے بیانیے میں کو فرق نہیں پڑتا پی ٹی اے کا ووٹ بینگ کم نہیں ہوتا امران خان کا ووٹر اور سپورٹر نہیں ٹوٹ جاتا یہ جو تحریک انصاف والے سمجھتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے انہوں نے سیاست کے اندر نرمی اختیار کر لی یا ایک سمجھداری کا ثبوت دیا تو شاید ان کا ووٹر اور سپورٹر ٹوٹ جائے گا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر اگریسیو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ کبھی ان کو اس طرح کا یوٹرن نہیں لینے دیں گے تو جو جماعت یا اس کے سربراہ ہزار سے زیادہ یوٹرن لے چکے ہوں ان کے لیے اس قسم کا یوٹرن لینا کو مشکل نہیں ہے نہ ہی ان کے لوگوں کو کوئی فرق پڑتا ہے خاص اب جو کلیم کرتے کہ بیڑے پاپولر ہیں تو اس پاپولریٹی کو انہوں نے جس طرح نیگٹیو رنگ دیا ہوا ہے اس کو پوزیٹیو بھی دے سکتے ہیں تو اگر وہ یہ جلسے میں یہ سب کچھ نہ کرتے پیٹی آئی کے لیے راستے اور ہموار ہو جاتے پیٹی آئی نے یہی کہہ کر جلسے کی اجازہ لی تھی کہ وہ بہیو کریں گے اور جلسے میں اکثر جو لوگ تھے انہوں نے بہیو کیا لیکن جو مین جلسے کا کردار تھا جو جلسے کا روح رواہ تھا جو فنینسر تھا جو پردوسر تھا جو اورگنائزر تھا جس کی یہ پونڈیکٹ تھی اسی نے تمام حدے کراؤس کر دی تو آخر ایسا کیوں ہوا علی بن گھنڈا پور جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے تھے وہ عمران ہار کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات میں گرنٹر بنے ہوئے تھے انہی نے سب کے اوپر بام دے مارا پیٹی آئی نے دو کام کرنے تھے جلسہ وقت پہ حدم کرتی اور کنفرنٹ کرنے سے گریز کرتی یہ کوئی بڑی راکنٹ نہیں ہے تاکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی جانب جاتے اور اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی کہ ہاں پیٹی اب راہ راز پر آگئی ہے اور وہ سیاسی معاملات کو بہتر انداز میں لے کر چلنے کے لیے قائل ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ معاملات آگے چلا سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا گھنڈا پور نے وہ تقریر کی اور ان کے تقریر کے پیچھے دو چیزیں سمجھی جا سکتی یا تو وہ نشے میں تھے یا وہ جان کیونکہ تقریر جو تھی آہ وہ بیانڈ ایکسپیکٹیشن گئی ہے انہیں علم تھا کہ اس تقریر کا نتیجہ کیا نکلے گا اب میرا گمانی ہے کہ اگر وہ نشے میں ہوتے تو پھر وہ ڈیڈ لائنہ دیتے پھر وہ لوگوں کہتے کہ چلو کدالیں پکڑو کرینیں اٹھاؤ اور اڈیالہ جل کی دیواریں گرا دو اور عمران خان کو رہا کر آنے کی کوشش کرتے وہ اتنے بھی نشے میں نہیں تھے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے تو پھر انہوں نے جو دوسری حرکت کی وہ پھر انہوں نے ہوش آواز میں کی ہوگی اور وہ فوج کے خلاب بڑی سخت تقریر کی جس کا پتہ لوگوں کو اگلے روز چلا کیونکہ جب وہ تقریر کر رہے تھے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ تقریر سننے کے لیے موجود ہی نہیں تھے اور نہ وہ تقریر کئی مرائے راست دکھائی جا رہی تھی اگلے دن اس کا رییکشن شروع ہوتا ہے اور علی من گنڈاپور کو کے پی کے سے بلائی جاتا ہے اور اب اس کے دو ورجن ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلا ورجن ان کے اپنے وی لاغرز یوٹیوبرز کا ہے جو یہ کہہ رہے کہ ان کی تقریر سے فوج ناراض ہوئی جس کے بعد ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع ہوا پارلیمنٹ کے اندر سے عراقی نے قوم اسمبلی کو گرفتار کیا گیا پیغام دیا گیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کا تقدس بھی ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے دوسرا فوج نے انہیں بلا کر کسی سیف ہاؤس میں ان کی دولائی کی منجائی کی یا کچھائی کی کچھ تو ایسا کیا جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایک منتخب وزیراعلا کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے اب جو ان کے یوٹیوبرز ہیں یا وی لاغرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو باتیں جو انہوں نے کی اس سے فوج جو ہے وہ خاصی ناراض ہوئی ہے پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ ڈی جی آئیس پی آر سیاست تم کرتے ہو ہمیں جانور سمجھتے ہو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے دوسری بات یہ تھی کہ جنرل فیض امید ہمارے جہیز میں نہیں آیا تھا اچھا کام کرے تو تمہارا یعنی کہ فوج کا اور برا کام کرے تو ہمارا جرنیل تو انہوں نے فوج سے کہا کہ ادارے کو چاہیے اپنے جرنیل ٹھیک کریں تو یہ بات بڑے زور سے لگی ہے وہ کہتے ہیں نا زور کا جھٹکہ دھیرے سے لگا تو یہ دھیرے سے نہیں لگا یہ بڑے زور سے لگا تو گنڈاپور صاحب تو جلسہ کر کے چلے گئے دھوال دھول جب انہوں نے ڈالی اور اس کے بعد وہ کے پی کے چلے گئے اگلی صبح ان سے رابطہ کیا گیا اور یہ رابطہ اسٹیبلشمنٹ کے حکام کی طرف سے جو کہ پشاور میں تھے انہوں نے کیا جو اسٹیبلشمنٹ کی ہائکمان ہے پشاور کے اندر ان کا چیف نیستر سے رابطہ رہتا ہے یہ کوئی حیرانی کی بار نہیں ہے میں آپ کو سارا برجل ان کے ویلوگرز کا بتا رہا ہم پھر ان کو اسلامباد پہنچنے کے لیے کہا گیا دعوت دی گئی کہا گیا آپ چائے پہ آئیں علی من گڈاپور کے جو قریبی زرائے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ملکات کو خوشگوار نہیں ہوگی کیونکہ جو کام علی من گڈاپور کر چکے ہیں وہ بڑا خوفناک خطرناک ہے پھر یہ دعوت کیا گیا کہ ان کو جب لے جایا گیا تو ان کی سیکورٹی ویڈراؤ کرا لی گئی ان کو جو ان کی سیکورٹی تھی چیف منسٹر کی وہ نہیں دی گئی اور ان کو کسی سیف فاؤس میں لے جایا گیا جو ان کو لینے آئے تھے وہ سیول لوگ نہیں تھے نہ ہی ان کا سیول ادارہ سے کوئی تعلق تھا اور پھر یہ بھی دعوت کیا گیا کہ سلوک بڑا نامناسب تھا انہیں کنوے کیا گیا کہ چھ سپٹمبر کو جو آرمی چیف نے تقریر کی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سیاستی اختلافات کو نفرت میں مت بدلیں اور آپ نے تقریر کر کے انہیں اختلافات کو ہوا دے دی ہے جو ٹمپریچر نیچے آ رہا تھا جو کوششیں ہو رہی تھی بیک اینڈ پہ بات چیز درست کرنے کی اب وہ دروازیں دوبارہ سے بند ہو گئے ہیں معاملات واپس نو مئی پر چلے گئے ہیں یہ جو تحریکین صاحب کے موسٹلی وی لوگرز ہیں ان کا یہ ورجن ہے اب اس میں دو چیزوں کا اور اضافہ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ علی من گھنڈا پور سے استیفہ مانگا گیا ہے لیکن اس نے استیفہ نہیں دیا وہ ڈٹ گیا اور اس نے تن دیا اس نے لمحے پا دیا اور ان سے کہا گیا کہ یا پھر مافی مانگیں اور مافی سے کم میں بات نہیں بنے گی تو وہ انکار کر کے گھر لوٹ گئے عمران ہان کی طرح انہوں نے جھکنے سے انکار کیا چلے گی بڑا اچھا کام کیا آدھے صافی اس پر وی لوگ کر رہے ہیں کہ مافی مانگو یا استیفہ دو آدھے صافی کر رہے گورنر رائی لگ رہا ہے تو میں آپ کو سارے مرجن بتا رہا رہا ہوں پھر میں آپ کو ایک اور اس کی جو دلچسپ پہلو وہ بھی بتاؤں گا ایک اور بڑے رپورٹر ہے فہر درانی ان کی بھی انفرمیشن یہ وہ کہتے ہیں علی مین گھنڈاپور کو نہ اسلامباد لے جائے گیا نہ راول پنڈی کے کسی جگہ پہ لے جائے گیا اسلامباد میں آپ پارا بڑی مشہور جگہ ہے وہاں بھی نہیں لے کے گئے ان کو راول پنڈی جی ایش کیو میں بھی نہیں لے کے گئے تو پھر ان کو کہاں لے کر گئے ان کا دعویہ یہ کہ جہاں پر سلامباد کے اندر وزیراعالہ ہاؤس ہے کے پی کے کا اور وہاں پہ جا بہت بھی اور بھی جگہ ہے تو ان کا قریب ہی کہی کسی گھر میں وہاں پہ ان کے ساتھ ملاقات کی گئی اور ان کو زیادہ دور نہیں لیا گیا البتہ ان کو ٹاف ٹائم دیا گیا ہے اور انہیں بتایا گیا کہ حکومت اور سٹیٹ کی پولیسی کیا ہے اب اس میں وائلیشن ہوئی تو نیکسٹ اس پر آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا تو وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ان سے اچھا صلوب نہیں ہوا کچھ صحابی تو بہت حد تک آگے چلے گیا ہے وہ کہتے ہیں جناب کئی کینٹے کن پھڑائے کوئی کینٹہ تھپڑ مارے گئے تو جس کی جو انفرمیشن ہے میں چیلنج نہیں کر رہا ہوں آہ لوگ اسلامباد میں بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ان کے پاس یہ انفرمیشن ہو ایک صحابی نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ ویڈیو کال پر دیکھ رہا تھا کہ کس طرح اس کی دھلائی من جائی ہو رہی ہے تو باہی ریکارڈ کر کے دکھائی دیتے تو یہاں تک جو ہے چونکہ آپ اس کے اندر جب تک آپ آہ خبروں کے سپائس بزار سے نہ گزرے نہ مزا آپ کو آتا ہے ان کو آتا ہے تو ان کی بھی باتیں میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ ورشیں ہیں سارے اب اس میں ایک بات تو صحیح ہے کہ وہ آٹھ گھنٹے کہیں پر غائب رہے وہ خود غائب رہے آہ یا ان کو کسی نے رکھا کچھ لوگ جو کہتے ہیں جو کریڈبل سورسز ہیں وہ کہتے ہیں ہی وہ آٹھ گھنٹے فوجی افسران کے ساتھ رہے انسار باسی اور جن لوگ اسیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آہ اسیبلشمنٹ کے حضور پیش ہوئے تھے اب وہ ان کی دلائی ہوئی مجائی ہوئی جو کچھ بھی ہوا جو کریڈبل لوگ ہیں ان کی بات پر یقین کر لیں اور جو کریڈبل نہیں ہے ان کی بات کو آپ بھول جائیں فارگیٹ کر لیں میرا گمانی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ویل پلینڈ ہے جاربوش کر کیا گیا ہے تقریر بڑی ویل پلینڈ تھی سوچی سمجھی تھی اس تقریر کے بعد جب وی لاغرز خود یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ جو تھوڑی بہت بیٹرمنٹ ہو رہی تھی حالات بہتر ہو رہتے ہیں اس پر فل سٹاپ لگ گیا ہے تو کیا علی من گنڈاپور نے پی ٹی آئی کی خدمت کی ہے یا ان کے ساتھ بیک سٹائب کی ہے یعنی ان کی کمر میں چھوڑا گھومپا ہے یہ سرورس ویسے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ دینے کے لیے تیار تھے لیکن عمران خان صاحب نے علی من گنڈاپور کا انتہاب کیا ہے کیونکہ انہیں علی من گنڈاپور کے اوپر اعتماد آ گیا تو بڑی آسان سی سائنس ہے اگر علی من گنڈاپور کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہوتے تو وہ کبھی ان کے خلاف اتنی آؤٹ آف دی وی جا کے تقریر نہ کرتے اور ان کی جماعت کے خلاف کریک ڈان بھی نہ ہوتا اور پاکستان کے سب سے بڑے مقدس ایوان پارلیمان کی اس طرح حرمت کمپرومائز نہ ہوتی اس کے باوجود اگر پی ٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی من گنڈاپور لوئیل ہے تو ان کی مرضی مجھے تو وہ رانگ نمبر لگتے ہیں دیکھیں انہوں نے آٹھ گھنٹے غائب رہے تو رائے آما ان کے حق میں ہموار ہوئی اور کسی نے نہیں بتایا کہ وہ گرفتار ہیں کسی سرکاری ذرائع نے کہ غیر سرکاری ذرائع نے یہ وہ فوج کے ساتھ میٹنگ میں ہیں ان کے جو ترجمان ہیں بیرسر سیف انہوں نے بھی نہیں کہا کہ وہ فوج کی دعوت پر گئے ہیں سیبلشمنٹ کے ساتھ چائے پینے گئے ہیں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ غائب ہیں ان کے فون بند ہیں تو خدش ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا یا خراست میں لے لیا گیا تو جب تک بیرسر سیف نے نہیں کہا اس وقت تک کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ علی من گنڈاپور کہا ہے تو رائے مہموار ہو گئی سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا مولاتی ساتھشے کوئی آج سے نہیں ہو رہی تاریخ آپ کے سامنے ہے اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں تو آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی اگر آپ تاریخ کے طالب علم نہیں ہیں اور صرف علمشل میں دیکھ کے آپ کو تاریخ کی سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کے پاس حقائق اسی طرح آئے گے اور آپ کو اسی طرح کی فکشن کا حانیوں پر یقین آئے گا جس میں حقیقت بہت کم ہوتی ہے میں آپ کو ایک اور لوجک دیتا ہوں اگر فوج علی مین گھنڈاپور سے اتنی نراض تھی تو پھر اگلے روز کے پی کے میں گورنر راج لنگ چکا ہوتا اب تک وہ صدیفہ دے چکی ہوتے علی مین گھنڈاپور فارغ ہو جاتا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ حتمی قدم بھی اٹھایا جائے علی مین گھنڈاپور نے ایک اور کام کیا میں اس کو کنکلونڈ کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو تقریر کی اس کا رییکشن لینے کے لیے انہوں نے میڈیا کو برا بھلا کہا یہ بھی انٹینشنلی تھا ونہ آٹھ سپٹمبر کے جلسے سے میڈیا کا کیا لینا دینا انہوں نے میڈیا کو جان موجھ کے گھرل کیا تاکہ میڈیا جو ہے وہ اس کو مرچیں لگے آہ وہ ساری ناراض ہوں اور پارٹیسن کا پورا میڈیا ناراض ہوا پارلیمنٹیرین جا کے انہیں منعیا تو میڈیا کو ناراض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میڈیا جو ہے وہ پھر علیمن گڑھاپور کے تقریر کو لے کے عدو مچائے اور مچائے گیا اور انہوں نے ایک ایک چیز علیمن گڑھاپور کی جو ہے وہ نکال کے بتائے کہ اس نے کیا کیا تو یہ بھی میں سمجھ تو کہ یہ بھی انٹینشنل کیا گیا جب سارے میڈیا نے ان کا بیان ہائیلٹ کر دیا کہ یہ عورتوں گاریاں دے رہا ہے صافیوں کو دھمکیاں دے رہا ہے فوج کے بارے میں بری باتیں کر رہا ہے لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی شکایت کی تو پھر ظاہر ہے ان کی تسلیح کرانا بھی ضروری تھی اب نون لی کا پرابلم یہ ہے کہ یہ بڑی جلدی اتھیار ڈال دیتے ہیں یہ خود کچھ کرتے نہیں کوئی دوسرا کرے تو ان سے وہ بوجھ اٹھایا نہیں جاتا دوسری بڑی خبر ہے پارلیمان کے حوالے سے کیا پولیس نے پارلیمان کے اندر گھس کر ارکان اسمبلی کو گرفتار کیا کیونکہ اس پر سارے پارلیمان کے ادھا ناراضگی پائی جاتی ہے حکومت تو جسٹیفائی کرتی ہے لیکن ان کے اتحادی اپوزشن سب اس پر چلا رہے ہیں ہر رکن اسمبلی یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ غیر محفوظ ہو گیا ہے اور پولیس اس کو کسی بھی وقت ایوار میں گھس کے گرفتار کر لے گی جس میں انہیں امیورٹی اصل دی تو سپیکر قومی اسمبلی نے خاصی ناراضگی کا اظہار کیا ظاہر ہے وہ جب پورا پارلیمان کہہ رہا ہے کہ سپیکر صاحب کچھ کرو پارلیمان کے اندر حملہ ہوا بڑی سخت تقریر ہے پارلیمان کے اندر ہوئے ایک دوسرے کو پر الزام تراشی بھی ہوئی حکومت اور اس کے اتحادیوں نے برمی کا اظہار کیا کہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ تقدس کو پامال کیا گیا ہے کل را جو لیڈ نیٹ گرفتاریاں ہوئی اس میں کچھ لوگ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آہ پارلیمان کی بتیاں بجا کی اندر داخل ہوئے اور پھر اندر سے لوگوں کو پکڑ کے باہر لائے جس پر سپیکر صاحب پھر آج پورے یعنی اجلاس کے بعد ایکشن میں آئے انہوں نے چیمبر کے اندر سب کو بلایا اپوزشن کے لوگوں کو حکومت کے لوگوں کو حکومت نے بھی ان کی بات کو سنا اور سپیکر صاحب نے جب ایوان کے اندر سے بات کا اعلان کیا کہ وہ آہ جس کسی نے بھی ایسی ارکت کی ہے پارلیمان کا تقدس پاعمال کیا اس خلافوں ایف آئی ارکٹوائیں جو انہوں نے ماضی کے کچھ آہ واقعات کا حوالہ نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی دو دار چورہ میں ایک سیاسی رہنما ان کے سیاسی قزن نے پارلیمان پر حملہ کیا تھا وہ پارلیمان پر پہلا حملہ تھا تو ان کا اشارہ امران خان انتار قادری کی طرف تھا پھر انہوں نے پارلیمان لوجز میں سلاودین ایوبی کے جو وہاں پر ان کا کمرہ تھا پارلیمان لوجز کے اندر اس کا حوالہ دی کہ وہاں کیسے ان کو آہ گھسیڑ کے نکالا گیا ان کی داڑی کو پکڑا گیا ان کے امامے کو گرائیا گیا جس کے بعد آئی جی پولیس اور تمام جو سامیہ ان کو انہوں نے بار بار بلائیا اور آہ آئی جی نے کہا کہ ہم نے پارلیمان کے اندر گھس کر گرفتاری نہیں کی ہم نے پارلیمان کے گیٹ سے لوگوں گرفتار کیا پھر ان کو فوٹش دکھائی گئی جس طرح شیرد مربط کو گسیڑ کے لے جایا گیا تو اس پر آہ سپیکر نے کہا کہ یہ کسی رکنے سمبلی کو گرفتار کرنے کا کوئی طریقہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو مکمل رپورٹ دیتا ہوں مجھے کوٹ نے بلائیا ہے تو اس کے بعد میں کوٹ چلے گئے سپیکر نے تمام گرفتار لوگوں کی رہائی کا حکم دیا ہے ان لوگوں کی رہائی کا جن کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہے جن کا نام ایف آئی آر میں درج نہیں ہے اب اس میں ایک اہم بات یہ کہ کسی بھی رکنے سمبلی کی گرفتاری کے لیے سپیکر سے اجازت لینا لازمی ہوتی ہے اب جس طرح سپیکر نے ایکشن لیا اس سے تو لگتا ہے کہ ان سے اجازت نہیں لی گئی آہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ علی محمد خان نے بڑی سخت تقریر کی پھر خواج آسف اٹھے اور پھر ان کی آپس میں توتو مہمے ہوئی اور بہت سخت اور نازیبہ جملے بھی ایک دوسرک کہے گئے اب علی محمد خان جو ہمیشہ اس وقت نظر آتے ہیں جب تحریکن صاحب کو پھینٹے پڑ رہی ہوتی ہے جب تحریک ادم اعتماد پیش ہوئی تھی تو اس وقت بھی ایوان سے جو لوگ نکلے تھے سمجھا کہ یہ موقع اچھا ہے ایک تقریر جھاڑ دو اور یہ تقریر اسی نویت کی تھی جو اس نے پہلے کی تھی تو سوال یہ کہ جب سب کو گرہتار کیا گیا کل پی ٹی اے کے لوگوں کو جو جو نکل لاتا تو علی محمد خان کیسے بچ کے نکل گئے تو علی محمد خان کیسے بچ کے نکل گئے اب سمجھ دار کے لیے اشارہ کافی ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو تحریکن صاحب کے لوگ ابھی پکڑے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے والے شیرز المحرود پکڑے گئے تھے اس کے بعد آہ شعب شہین پکڑے گئے پھر بیسٹر گوھر پکڑے گئے اور پھر کچھ لوگ جو ہے وہ پارلیمان کے اندر سے بہن نہیں نکلے ان میں زین قریشی شیف وقاس اکرم اور آمر ڈوگر پارلیمان کے اندر موجود تھے انہیں وہاں سے اٹھایا گیا ملک تیمور مسعود اکبر حامد رضا اور سعاد علی خان کو بھی پارلیمان کے اندر سے گرفتار نہیں کیا گیا لیکن ان کو پارلیمان کے بطیاں جب بجھا دی گئیں تو پھر ان کو کہا گیا کہ جی آپ باہر آجائے اب تو قومی اسمبلی کو بند کرنا گیٹ اس کا تو جب باہر آئے تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا پی ٹی اے نے اسے پارلیمنٹ پر رات کے اندرے میں حملہ قرار دیا ہے تو اس لیے کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یارب پھر جب لوگ ان کے ماضی کے کارناہ میں سامنے رکھتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہو یہ درست ہے کہ پارلیمنٹ لاجس میں جو واقع ہوا تھا تو وہ بھی پارلیمنٹ کا پریمیسز کلاتا ہے اس میں بھی پولیس گئی تھی جب عمران خان اور جنرل فیض کے حکم پر عراقین اسمبلی اور علماء کرام کی تظلیل کی گئی تھی ان کے پگڑیاں اتاری گئی تھی دیکھیں بڑی آسان سی سائنس ہے مقافت عمل ہے جو آپ بوتے ہیں وہ آپ کو کارنا پڑتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں جو آپ غلط کام کریں گے اس کا آپ کو حرجانہ یا جرمانہ دینا پڑے گئے اور اس کو حضاب بھگرنی پڑے گی آہ معروف صحافی محسن بیک صاحب نے خبر دی ہے کہ سابق ڈی جی آئی سائی لیفٹ جنرل فیض امیر سے تحقات مکمل ہو گئی ان کے کیس میں تقریبا دو سو فرات کو گرفتار کر کے تحقات کی گئی ہے اور یہ تمام تحقات آرمی چیف جنرل آسم منیر کے براہ راست ماتحد سپیشل انویسٹیگیشن بٹالین نے کی ہیں اب یہ انہوں نے سپیشل انویسٹیگیشن بٹالین کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا کہ یہ جو فیض کے خلاف تحقات ہو رہی ہیں یہ براہ راست جنرل آسم کے ماتحد جو آرمی کی ایک ٹیم ہے آہ وہ یہ انجام دے رہی ہے تو یہ صحافی ہیں محسن بیگ آہ عمران خان کے بڑے دوست رہے ہیں پھر ان کی لڑائی بھی ہوئی اور پھر یہ گرفتار بھی ہوئے جنرل فیض سے بھی ان کی آہ کوئی اچھی دوستی نہیں رہی لیکن وہ کہہ رہے کہ جناب آہ تحقات کمپلیٹ ہو گئی ہیں تمام حقائق شوائد دستاویزات ثبوت پورٹ مارشل ٹرائل کے دوران پیش کیے جا رہے ہیں اور یہ جو علی من گنڈا پور صاحب نے اعلان کیا کہ ان کا جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی تعلق نہیں سفید جھوٹ ہے ان کے طویل ووٹس اپ چیٹ پکڑی گئی ہیں جہاں ہر سازش اور منصوبہ وندی کا ذکر ہے لہٰذا فطرہ خان اور اس کے تمام سولدکاروں کا انجام قریب ہے جبکہ ازرائے کے مطابق دو دن پہلے بھی راول پینڈی کے کینٹ ایریا سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور بڑے سینئر صافی نے اس حوالے سے بھی دعویٰ کیا کہ کچھ فوجی افسران پینڈی کے کینٹ ایریا میں اپنی فیملیز کے ساتھ ووک کر رہے تھے وہاں سے ایک حاضر سروس فوجی کو گرفتار کیا گیا اس کا رہنگ نہیں بتایا گیا لیکن ان کا تعلق بھی جو ہے وہ فیض امیر سے بتایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ اٹیش ہیں ان میں سے کئی لوگوں خراست میں لیا جا چکا ہے تو یہ کینٹ سے گرفتاریاں بھی جو ہے وہ ایک نئی ڈیویلمنٹ ہے پی ٹی ای رہنماں گرفتاریوں اور علی من گھنڈا پور کی کئی گھنڈے گوشنگی پر عمران خان کا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے اور انہوں نے یہ انکشاف کیا گھنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا تھا جس کے بعد وہ غائب رہے ہیں انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ مذاکرات کر رہے تھے جو اب نہیں کیے جائیں گے اڈیالا جیل میں کیس کی پیشی کوئی دوران صافیوں سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ ایک صبح کے وزراللہ کو اٹھا کر آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے میں آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیتھ کسی فریق سے بھی مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں اور انہوں نے کہا ہے میں نے ساری پارٹی کو حدایت کر دیا کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کرے گا انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میری جانب سے پانچ چھے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے پہلے بھی کبھی بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے لیکن آج سے یہ دروازے بند کر رہا ہوں تو اس لئے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو کام نو ہی نہیں کر سکی تھی وہ آٹھ سٹمبر کے جلسے نے کر دیا ہے اور اگر عمران خان کو اس حد تک جانا پڑھ گئے ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور دوبارہ اب وہ سیبلشمنٹ سے کبھی بات نہیں کریں گے ویسے سیبلشمنٹ ان سے بات کر بھی نہیں رہی تھی لیکن وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں یا ان کو یہ یقین چار پانچ لوگ دلا رہے تھے کہ ہم سیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں تو علی من گھنڈاپور نے وہ چپٹر نہیں کلوز کر دیا کہ لو جی ہنتے گالی نہیں بڑھنی تو اب عمران خان علی من گھنڈاپور سے کوئی شکوا نہیں کرے گا بلکہ وہ جو اس سے پہلے ان کو پر اعتماد کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سیبلشمنٹ سے رابطے میں معاملات بہتر بنائیں گے وہ اب انہیں اس معاملے میں مظلوم اور معصوم سمجھ رہے ہیں تو یہی میرا آج کا جو وی لوگز ہے اس میں میں یہ بتانے کوشش کر رہا تھا تو اس کے احتتام پر عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آگیا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اس کے ڈاٹس آپ ملالیں اور اگر آپ سمجھتے کہ معاملات کچھ اور ہیں تو یقینی طور پر آپ کمنٹس میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں تو عمران خان نے مذاکرات کے وہ دروازے بند کی ہیں جو ان پر کبھی کھلے ہی نہیں یہ طرفہ محبت ہے اور یک طرفہ محبت کا جو انجام ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تو اب تک لیتنے آپ سے ملاقات ہوتے ہیں اگلے بھی لوگ اپنا گردن واقع لوگ بہت خیال لگی